وزیراعظم عمران خان نے ایک ایسے پولیس آفیسر کے خاطر آئی جی پنجاب کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا ہے جس پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں اور جسے جون سن 2020 میں سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی جانب سے سی گریڈ آفیسر قرار دیا جانے پر قپتان نے خود پرموشن دینے سے انکار کر دیا تھا یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے 8 ستمبر کو دو سال میں پنجاب کے پانچویں آئی جی پولیس ڈاکٹر شویب دستگیر کو اس لیے تبدیل کر دیا تھا کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے اپنے عہدے کا چارٹ لینے کے بعد نہ صرف اپنے باس شویب دستگیر کے خلاف گفتگو کی تھی بلکہ اپنے مطاحت پولیس افسران کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ ان سے پوچھے بغیر آئی جی پنجاب کا کوئی حکم نہیں مانیں گے چنانچہ اس معاملے پر شویب دستگیر نے عمر شیخ کے خلاف ڈسپنری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا جس پر انہیں خود فارق ہونا پڑ گیا دلچسپ آج یہ ہے کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے جیو ٹی وی پر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں تسلیم کیا ہے کہ ان کو تیسے درجہ کا افسر ہونے کی وجہ سے اگلے گریڈ میں پرموشن نہیں ملی تھی انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ چارٹ لینے کے بعد انہوں نے اپنے ماتحت عملے کو آئی جی عمر شیخ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ پنجاب کے سب سے قابل پولیس افسر ہیں جس نے صوبے کے دس اضلاع میں پولیس کی قیادت کی ہے انہوں نے اس بات کی انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا کہ صوبے کا سب سے قابل افسر ہونے کے باوجود انہیں گریڈ بیس سے گریڈ اکیس میں پرموشن کیوں نہیں دی گئی جانی انہوں نے سیلیکشن بورڈ اور وزیراعظم کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے جنہوں نے ان کو پرموشن دینے سے انکار کیا تھا افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ سینٹر سیلیکشن بورڈ کے روبرو عمر شیخ کی ریپورٹ پیش کرنے والے ادارے انٹیلیجنس پیورو نے وزیراعظم کو عمر شیخ کی ساکھ سے مطالبہ انتہائی منفی ریمارکس دیا تھے عمران خان نے عمر شیخ کو پرموشن اس لیے بھی نہیں دی تھی کہ سینٹر سیلیکشن بورڈ نے انہیں داگدار کریئر والا افسر قرار دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیراعظم نے آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا اور اپنا وزن ایک ایسے افسر کے پلڑے میں ڈال دیا جسے انہوں نے چند ماہ قبل ہی سیلیکشن بورڈ کی سفارج کو مدنظر رکھتے ہوئے ترقی کا احل نہیں سمجھا تھا سینٹر سیلیکشن بورڈ کی سفارج کا کہنا ہے کہ ایسی داگدار شہرت کا حامل افسر نہ صرف اہم عہدے حاصل کرنے کے لیے سرکاری عمل میں ہیرا پھیری کرتا ہے بلکہ ایویلویشن سسٹم میں بھی بچ نکلتا ہے پندرہ جون سن دوہزار بیس کو اسیبلشمنٹ ڈویجن نے بقاعدہ طور پر عمر شیخ کو بتایا کہ سی ایس بی کی سفارج پر وزیراعظم نے ان کی پرموشن کا کیس منسوخ کر دیا اور اسی لیے آپ کو اکیس میں گریڈ میں ترقی نہیں دی جا رہی وزیراعظم عمران خان نے عمر شیخ کی ترقی کا کیس مسترد کرتے ہوئے سینٹرل سیلیکشن بورڈ کی جن سفارجات سے اتفاق کیا ان میں کہا گیا تھا کہ افسران کی تربیتی رپورٹس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عمر شیخ کی بین المحکمہ جاتی قوائد و ضابط کے حوالے سے سمجھ بوجھ بہت محدود ہے اور ان میں انتہائی غیر سنجیدگی کے رجحانات پائے جاتے ہیں مزید یہ کہ ان کی سال سن دوہزار چودہ اور سن دوہزار پندرہ کی ایسی آر رپورٹس کا مایار مزید گرا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ افسر اپنے حکام بالا کو اپنے کام کاج اور فرائز کی انجام دہی کے معاملے میں مطمئن نہیں کر پایا سیلیکشن بورڈ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ ایسی داگدار شہرت کا حامل پولیس افسر سرکاری عمل میں ہرہ پھیری کا ذریعہ نہ صرف اہم عہدے حاصل کر لیتا ہے بلکہ ایویلویشن سسٹم سے بھی بچ نکلتا ہے چنانچہ بحثوں مواحثے کے بعد بورڈ نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ عمر شیخ سی کٹیگری کا افسر ہونے کی وجہ سے سیول سرونٹس پرموشن رول سن 2019 کے تحت ترقی کے لیے مطلوبہ 75 مارکس حاصل کرنے میں ناکام رہا یاد رہے کہ سیلیکشن بورڈ کی قیادت چیئرمنٹ فیڈل پابلس سرویس کمیشن کرتے ہیں اور بورڈ کے ممبران میں تمام صوبائی آئی جیز چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور اہم وفاقی سیکرٹریز شامل ہوتے ہیں لیکن سیول سرویس کے اس آلہ ترین فورم کی نظر میں ترقی کے قابل نہ سمجھ جانے والے پولیس آفیسر کو اب صوبہ پنجاب کے دار الحکومت کا سی سی پیو لگا دیا گیا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیلیکشن بورڈ کو دی جانے والی انٹیلیجنس پیورو کی رپورٹ میں بھی عمر شیخ کے بارے میں ایسے سنگین الزامات آئیت کیے گئے تھے جن کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں تاہم عمر شیخ کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس پیورو کی رپورٹ سنی سنائی واتوں پر مپنی تھی جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس میں ان کے والد کا نام تک نہیں لکھا گیا تھا دوسری طرف پنجاب پولیس کے سینئر افسران کے مطابق آٹھ ستمبر کے روز آئی جی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پولیس فورس کا مورال گرانے کا باعث بنے گا کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک ایسے افسر کو فوقیت دی گئی جس پر کرپشن کے الزامات ہیں یاد رہے کہ ماضی میں وزیراعظم عمران خان خود بھرے جلسوں میں شویب دستگیر کی بطور آئی جی پنجاب کارکردگی کی تعریف کرتے رہے ہیں آئی جی شویب دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو کاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہر پنجاب کے ہر ظلے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا جو رساگیر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ہم جب تک جہاں تک مجھے پتہ ہے پچھلے تیس سال میں تو وہ جو رساگیر اور یہ جو ڈاکو اور یہ جو خوفناک گھنڈے بیٹھے ہوتے تھے ہر ڈسٹرک میں ہمارے کئی سیاسی لوگ ان سے دوستیاں کر لیتے تھے ان کے ذریعے ووٹ بھی لیتے تھے تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دو تین مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ کاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرک کے اندر اور ابھی تک ابھی تک میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے بہت اچھے کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے پندرہ پندرہ بیس سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں یہ بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا ہے تاہم ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار نے حالیہ دنوں میں وزیر احسن عمران خان کو بتایا تھا کہ نیب عدالت لاہور میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر گرفتار ہونے والے نونلی کے تمام ورکرز کو صرف اس لیے زمانت پر احاہ کرنا پڑ گیا کہ پنجاب پولیس نے ان کے خلاف درج ایف آئی آر میں دہشتگردی کی دفعات نہیں لگائی تھی اور ایسا آئی جی پنجاب ڈاکٹر شویب دستگیر کے کہنے پر ہوا چنانچہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شویب دستگیر سے چھڑکارہ حاصل کرنے کے بعد پنجاب کے نئے آئی جی اور سی سی پیو لاہور زیادہ تندہی سے اپوزیشن کے احتجاج کو کنٹرول کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا